اسلام علیکم میں ہوں آپ کے مذبان آکل حسین ناظرین آج یہ ایران نے ایک بار پھر اسرائیل کو ایک بہت بڑی دمکی دے دی ہے اور دوسری جانب چین بھی اب سے کچھ در پہلے میدان میں آنے کے بعد حالات مزید کشیدہ ہو چکے ہیں اور ساتھ ساتھ آج یہ امریکہ کی ایک بہت بڑی منافقت پوری دنیا کے سامنے ایکسپوس ہو چکی ہے آج کے پروگرام میں اس کی مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت ہے آپ تک پہنچ سکے اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہمارے حسنہ افضائی ہوگی اور ہم وزید رہشتر کر کے اچھے پروگرامز بروقت آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور فیصل پیج کو بھی ضرور آپ لوگوں نے فالو کرنا ہے ناظرین اس وقت گزہ میں اسرائیلی بمباری کا سسرا بدستور جاری ہے آج یہ ایک بار پھر دوبارہ گزہ کے اندر جو ہے اسرائیل نے بہت بڑی دمکی دی ہے جس سے ایک تباہی مچ چکی ہے لیکن حماس کی جو مجاہدین ہیں ان کو کونٹر کرنے میں ابھی تک اسرائیل ناکا بھی نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے تلعبیب شہر کے اندر بھی باگدار نیتھن یاہو کے مصطفی ہونے کے لیے باگدار ان سے استفعہ کا مطالبہ کرتے ہوئے خود اسرائیلی جو لوگ ہیں وہ اس وقت تلعبیب شہر کے اندر جو ہیں وہ احتجاجی مظاہرے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے بار بار جو اس وقت تے اسرائیلی قابلہ کے اندر سے بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عوام کی جانب سے بھی بار بار اسرائیلی وزیراعظم نیتھن یاہو سے یہی پوچھا جا رہا ہے کہ ہم نے گزہ کے اندر تباہی تو مچائی ہم نے بے گناہ لوگوں کو بری طرح ہم نے مارا اور ہم نے وہاں کے عمارتیں بھی ہم نے تباہ برباد کی بمباری کے ذریعے اسو کے قریب جو اسرائیلی اس وقت حماس کے مجاہدین کے پاس سے جو اس وقت یرگوال ہیں ان کو رہا کروانے میں اسرائیل کامیاب نہیں ہو چکا ہے تو اس مسئلے کو لے کر اسرائیل کے لوگوں کے جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو یرگوالی ہیں ان کو چھڑوانے میں تو آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں تو پھر آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہماری اس جنگ میں جیت ہوئی ہے یا ہم نے تباہی مچائی ہے ہم نے تو بے گناہ لوگوں کو مارا ہے جسے پوری دنیا میں ایک بار پھر اسرائیل کی بربریت جو ہے وہ ایکسپوس ہو کے سامنا چکی ہے اور ہم پوری دنیا میں مو دکھانے کے قابل نہیں رہے سکے ہیں لیکن اس وقت نتین یاہو جو ہے وہ اپنی ہٹ درمی پر تلا ہوا ہے لیکن حماس کے مجاہدین کی جانب سے دو اٹھوک انداز میں اپنا جو موقف ہے واضح کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک اس جنگ میں اگر ایکچول سیچویشن دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو ہیں اسرائیلی فوجی اس جنگ میں سات اکتوبر سے اب تک جو ہیں بے دردی کے ساتھ ان کو جو لوگوں کو مارا تھا اس پر حماس کے مجاہدین نے اسرائیلی سب سے زیادہ فوجیوں کو اس سات اکتوبر سے اب تک جنگ میں ان کے پرخشے اڑارے میں حماس کے مجاہدین کامیاب ہو چکے ہیں اس کے مقابلے میں حماس کی جو مجاہدین ہیں ان کی شہادتیں بہت کم ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل خود اس معاملے کو لے کر بھی بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ ایک تو ہم نے سرنگے ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور ساتھ ساتھ ان کو شکست دیرے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے تو آج ایک بار پھر حسب اللہ کے مجاہدین کی جانب سے باقیدہ ایک بہت بڑا بیان سامنا چکا ہے اس بیان کے ذریعے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ہم کتنے مضبوط ہیں آج جو حماس کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے یہ بیان سامنا چکا ہے کہ انہوں نے ایک بہت طویل ایک انہوں نے باقیدہ ویڈیو اپنا جو بیان تھا وہ جاری کر چکے ہیں انہوں نے ایکسپوز کر کے رکھا ہے اسرائیل کو انہوں نے اپنے اس طویل بیان میں سے جو چند اہام پوائنٹس انہوں نے کہا ہیں وہ آپ کے سامر رکھنا چاہوں گا میں انہوں نے کہا ہے یہ دشمن جس کے گرور کو ہم نے سات اکتوبر کو سات منٹ میں کچل دیا تھا دو سو دن میں کچھ حاصل نہیں کر پایا کہ جو سات اکتوبر کو اچانک ایک فلمیس سین کے ذریعے حماس کے مجاہدین اسرائیل کی سرزمین کے اندر گس کر جس طریقے سے لوگوں کو مارا تھا اور پھر یہ ارگمال بنانے میں حماس کے مجاہدین کامیاب ہو چکے تھے اس پر باقیدہ ملیٹری انٹیلیجنس کے جو سربرا تھے وہ بھی ایکسپوز ہو کر انہوں نے باقیدہ تسلیم کر کے اپنی شکست ہے وہ اپنے عدد سے مصطفی بھی ہو چکے ہیں اس معاملے کو لے کر حماس کے ترجمان کا کہہ رہا ہے کہ ہم نے سات اکتوبر کو ساٹھ منٹ میں جو تباہی مچائی تھی اس کا بدلہ لینے اور پھر ہمیں زیر کرنے میں ابھی تک دشمن کامیاب ہی نہیں ہو سکا ہے اور ہم نے ان کا گرور خاک میں ملا دیا ہے اور پھر وہ آگے کہتے ہیں گزہ میں ہماری مضاحمت جو ہیں دو سو دنوں سے جاری ہے اور فلسطین کے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہے یہ انہوں نے واضح کر دیا ہے فلسطین کے پہاڑ جی طرح مضبوط ہے اسی طرح ہمارے خوصلے بھی مضبوط ہیں تو ہمیں شکست کوئی نہیں دے سکتا ہے تو اس سے یہ صاحب ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیل اور جو ان کے اتعادی تھے بالخصوص سپرپاویر امریکہ وہ اس حماس ایک چھوڑی تنظیم کے سامنے ایکسپوس ہو چکے ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم حضباللہ سے لڑنگے حضباللہ نے دوہزار یارہ میں تم لوگوں کو ایکسپوس کر کر دیا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم ایران سے لڑنگے ایران نے ایک ہی حملے پر آپ لوگوں کو سرنڈر کرنے میں مجبور کر دیا ہے اور پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جیتنگے دنیا سے یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کا ایرانی حملے کے بعد جو ہے روس اور پھر چین کے سامنے ایکسپوس ہو چکا ہے بری طرح اچھا آج جو امریکی وزیر خارجہ ہے ان کی جانب سے یہ بیان سامنا چکا ہے گزا کے باشدو کو خوفناک انسانی صورتحال کا سامنا ہے اسے جاری رہنے کی اجازت نہیں دینا چاہیے یہ امریکہ کے وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کہتا ہے کہ اس کو ہم جاری رہنا نہیں دیں گے بھائی اسرائیل تباہی بچا رہا ہے ساتھ آپ دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو جاری رہنا نہیں دینا چاہیے اچھا آگے پھر ان کی منافقت دیکھیں خود امریکی سنت نے اسرائیل یوکرین اور تائیوان کے لیے پچانوے ارب ڈالر کا امدادی پیکش کی باقیدہ منظوری دے دی ہے پچانوے ارب ڈالر کے پیکش کی امداد کے لیے باقیدہ انہوں نے منظوری دے دی ہے اور یوکرین کے اندر جنگ ہے اس کے لیے تائیوان میں جو معاملات ہیں اس کے لیے اور پھر اسرائیل کے اندر جو ہیں اسرائیل جو گزا میں بمباری کر رہا ہے اس کے لئے جو ہیں بچانوے ارب ڈالر کی امداد کی منطوری دیئے ہیں امریکی سرٹ ہے یہ پوری دنیا میں اجادہ داری کے لئے معصوم لوگوں قطل و غانت کے لئے آپ عجیب و غریب قسم کے حرکتیں کر رہے ہیں اور جہاں دوسری جانب پر اس وقت ہے ایران کی جو صدر ہے انہوں نے اپنا دورا پاکستان مکمل کرنے کے بعد جو ہیں واپس وہ وطن پہنچ چکے ہیں ان کی جانب سے دو ٹوک انداز میں ایک بار پھر ایک بہت بڑا اسرائیل کو ایک بان کرتے ہوئے پیغام سامر آ چکا ہے ایرانی صدر نے دو ٹوک انداز میں یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل ہم پر حملہ کرنے کی جرات کر لیتا ہے یا حملہ کرنے کی وہ گلتی کر لیتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا یہ ایرانی صدر نے واضح کیا ہے کیونکہ اس دن بھی جب ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا تو اسرائیلی جو پارلیمنٹ ہے اس کے اوپر سے باقے دنوں نے میزائل جو ہے وہ گزارنے میں کامیاب ہوئے تھے یہ ان کو ایک واضح پیغام تھا اگر ہم اسرائیلی پارلیمنٹ کے اوپر سے یہ میزائل ہم بیش سکتے ہیں تو اس کو نیچے بھی ہٹ کر سکتے ہیں یہ ایرانی صدر نے واضح کیا ہے کہ پھر اسرائیل کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا ہم تباہ مچائے دیں گے یہ پاکدہ دو ٹو کنداز میں واضح کیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ترکی کی جو صدر ہیں وہ بھی اس وقت جو ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں انہوں نے بھی آج تیپ اور دوار نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر انہوں نے کہا ہے کہ نتن یاہو جو ہیں وہ اس وقت کا ہٹلر ہے خود نتن یاہو اور اس کی پوری ٹوئیم جو ہیں وہ اعتصاب سے نہیں بچ سکتی ہے یہ انہوں نے پیغام دیا ہے لیکن عملن جو ہیں ترکی نے اپلا کردار ادا کرنے میں کسی صورت کامیاب نہیں ہوئے چین کہا کہا کہ سے میدان میں آیا ہے کیا کہا چین نے ناظرین ہوا کچھ ہوئے گزہ میں ہونے والے تباہی کو لے کر اکواب متحدہ میں جنگ بندی کے لیے جو قرآدار پیش کی گئی تھی اس پر امریکہ نے اپنی جو مرافقانہ جو کاروائی ہے انہوں نے جارے رکھی تھی اس پر کہا ہے کہ گزہ میں ایک لاکھ دس ہزار شہریوں کا نقصان کی باوجود امریکہ نے اکواب متحدہ کے جنگ بندی کے فیصلے کو چار بار بیٹو کیا امریکہ کے یہ رویہ دنیا میں واضح کر دیتا ہے کہ امریکہ کے لیے انسانی حقوق کتنے عام ہے یا چینی وزارت خارجہ کا یہ بھیان ہے انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ خود امریکہ یہ کروا رہا ہے امریکہ کی یہ چالے انہوں نے اس طریقے سے باقیدہ امریکہ کو اس کا باقیدہ جمہدار کرا دی گیا ہے تو اس وقت روس چین اور پاکستان کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ایران یہ سب مل کر جو ہیں امریکہ اور اسرائیل کو ٹف ٹیم دینے کی کوشش کی جا رہی ہے اب دیکھنے یہ ہے کہ پاکستان اس میں کیا کر پائے گا یا نہیں اسی کے ساتھ اپنے میں ازمان آتیل حسن کو دی جائے اجازت حلانے کے بعد